دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میرا نام مینائک ترپاٹھی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لوگ صبح کے بارے میں آپ کو جانکاری کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کے پہلے ہم سنست کے بارے میں ویڈیو بنا چکے ہیں سنست کی سن رچنا کیسے ہوتی ہے اس کے بعد ہم راج صبح کے بارے میں ویڈیو بنا چکے ہیں کہ راج صبح کی سن رچنا کیسے ہوتی ہے راج صبح میں چناؤں کیسے ہوتے ہیں صدد سے کیسے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں کیسے چناؤ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں آج ہم اسی کرم میں آگے بڑھتے ہوئے لوگ صفحہ کے بارے میں بات کریں گے دوستوں یہ ہم نے سنست کیسے کام کرتی ہے ایک شریح چلا رکھی ہے جس میں ہم پوری سنست کی کارواہی کے بارے میں سنست کی سن رچنا کے بارے میں سنگٹھن کے بارے میں ہر ایک چیز کے بارے میں بات کریں گے آپ کے دیس میں قانون کیسے بنتے ہیں پرتیوگی پریچھاؤں کے لیے جو ہمارے دوست پرتیوگی پریچھا کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کنٹنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کئی بار اسی کنٹنٹ میں آرٹیکلز کے بارے پوچھ لیا جاتا ہے راج صبح لوگ صبح ملوک ایک دو پرسن یہاں سے رہتے ہی ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو جرور دیکھنا چاہیے لاش تک دیکھنا چاہیے باریکیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نوٹس بناتے چلنا چاہیے یا پھر اس کو ہم پی ڈی ایف میں ڈال دیں گے تو آپ اس کو بھی وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو ہم یہاں لکھے ہوئے ہیں ایک طرح سے یہ کرسپ ہی ہے ایک سنچھت نوٹس ہی ہے ایک طرح سے سینابسس ہی ہے اگر آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کو کہیں سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے بہت سارے فیکٹ ہیں جو پریچھا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک پر آتے ہیں ہم دوستوں آگے بڑھتے ہوئے ہم راج صفحہ کے بارے میں بتا چکے ہیں آپ یہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ لیجئے گا پار ٹو ہے آج ہم پار ٹری اپلوڈ کرنے والے ہیں جو کی لوگ صفحہ کے بارے میں ہے تو یہاں ہم سمجھیں گے اس کو بشتار سے دوستوں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سن رچنا کا کیا میٹر ہے آرٹیکل انیاسی میں سنسط کے بارے میں لکھا ہے اسی میں راج صفحہ کے بارے میں لکھا ہے اور اکیاسی میں لوگ صفحہ کے بارے میں لکھا ہے تو آپ کو ان آرٹیکلز کو بھی یاد رکھنا چاہیے جیسے کی پریچھا میں ہے تو آپ جانتے رہے ہیں اب آج ہم آرٹیکل اکیاسی کی بات کرنے والے ہیں لوگ صفحہ کی سن رچنا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کو سنگٹھن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو اس میں کیا ہے دوستوں کی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ صبح کے عدیقتم سنکھیا ہے وہ پانسو باون ہو سکتی ہے پانسو باون میں راجیوں کا کیا چھتر ہے جسے پانسو تیس راجیوں سے آئیں گے سنگ سازی سے بیس آئیں گے انگلو انڈین سے دو آئیں گے تو یہ اس کی سنرچنہ کا بھاگ ہے کتنے صدق سے کہاں سے ہو سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہوئے سمجھیں گے اس چیز کو کی کیسے نرواشن ہوتا ہے کیسے کیا ہوتا ہے پورے پرسیجر کو سمجھیں گے تو دیکھتے ہیں حالانکہ انگلو انڈین کے بارے میں ایک جانکاری ہے اس کو ہم آپ کو ابھی سازہ کریں گے جب آگے اس کا ویسے آئے گا تب پھل حال ہم آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں جو راجیوں کا پرندیسیت تو ہے جیسے راجیوں کو سیٹ مل گئی کتنا پانسو تیس سنگ سازیت کو بیس تو کیسے ان کا پرندیسیت ہوتا ہے کیسے ان کا چناؤں ہوتا ہے اس چیز کو ہم سمجھیں گے اچھی طریقے سے دوستان اس کو سمجھنے میں ہم دیکھتے ہیں کی نرواشن سب سے پہلے یہ جانی کی مدداتا کون ہوتا ہے کون نرواشن میں بھاگ لیتا ہے کس کے دورہ نرواشید ہوتے ہیں لوگ تو وہ مدداتا ہے یہاں بھی مدداتا کے لیے کہا گیا ہے کہ اٹھاروبر سے ادھیک عمر ہونا چاہیے کیونکہ پرتیچھے چناؤں ہے سیدھے ہم آپ جو بھی ویورس ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان کی عمر اٹھاروبر سے ہو چکی ہے تو وہ اپنا مدداتا پہچان پتر بنوائیں اور شناؤں کی پرکریا میں بھاگ لیں ایک سوچ تلوگتنطر کو سفر بنانے کوشیز کریں پہلے کیا تھا دوستوں کہ اس کی عمر اکیس ور سے تھی لیکن ایک ساٹھنے سمیدھان سنسون نیکس کے دوارہ اس کی عمر کو اکیس ور سے کھٹا کے اٹھاروبرز کر دیا گیا اب سمجھتے ہیں دوستوں تھوڑا آگے یہاں آپ یہ بھی یاد کر لیجئے کیونکہ پریچھا میں یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ عمر کو اکیس سے کھٹا کے اٹھاروبرز سمیدھان سنسون دوارہ کیا گیا تو آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا کیونکہ چناؤں کی پرکریا بھی ہمارے دیس میں بہت جروری ہے آپ جانتے ہی ہوں گے یہ سب چیزوں کے بارے میں فیلحال ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے میں دیکھیں گے دوستوں کہ اب سنگھ ساسیت کا دیکھتے ہیں ان کا کیا کیسے ہوتا ہے ان کا جو نیرواشن ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے سمیدھان میں کہ سنسد ویدھی بنائے گی کیسے سنگھ ساسیت چیتروں کا لوگ سبھا سدشنوں کا چناؤں کیسے ہوگا ان کو سنسد کانون بنائے گی تو اسی کرم میں سنسد نے کانون بنائیا سنگھ راج شہ تریکٹ 1965 اس کے دورہ یہ کہا گیا کہ یہاں بھی پرتک سے چناؤں ہوگا جیسے راجیوں میں ہوتا ہے ویسے یہاں بھی ہوگا سیٹنگ کیسے ایوانٹیت کی گئی ہیں اس کے بارے ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے کہ اس کو کتنی سیٹ ملی ہیں کہاں ملی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ایک پرادھان دیکھیں ہوں گے کہ منونیت سدسی والا منونیت سدسی کے کیا پرادھانے ہیں دوستوں کہ اگر انگلو انڈین کا پرندیسیت کام ہے یا پھر نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیس میں لوگتانتر میں ایسا امید کی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کسی کا پرندیسیت تو کمجور نہ ہو کسی کے ساتھ بھیض بھاؤ نہ ہو سامانتا کی بھاؤنا بنی رہے تو اسی کرم میں دوستوں انگلو انڈین کے لئے دو پد سلچت رکھے گئے تھے کہ اگر ان کو کم ہوگا تو راشت پتی ان دو پد پر منونیت کرے گا لیکن اس میں کیا ہوا دوستوں کہ ابھی یہ ہر دس سال کے لئے بڑھتا چلا جا رہا تھا بڑھتا چلا جا رہا تھا لیکن ابھی کیا ہوا ایک سو چار میں سمیدھان سنسو تن ایک دورہ دوہ جار بیس میں اس کو ختم کر دیا گیا اب ختم کرنے میں کیا ہے دوستوں کہ اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ہاں ان کا پرندسی تو ٹھیک ہے تھوڑا آپ انگلو انڈین کے بارے میں بھی سمجھ لئے کہ انگلو انڈین ہوتے کون ہیں انگلو انڈین وہ ہیں جن میں جسے جن کے ماتا پتا انگریز ہیں یا پھر جن کی ممی انگریز ہیں پاپا بھارتی ہیں یا پھر اسی کا اولٹا ہو جائے تو کچھ ایسا مہتر رہے تو ان کو انگلو انڈین کہتے ہیں تو یہ پرادہان اب ایک سو چار میں سمیدھان سنسو تن دورہ ختم کر دیا گیا ہے اگر آگے پرندسی تو کم ہوگا تو ہو سکتا ہے پھر سے جوڑ دیا جائے کیونکہ یہ تو سنسط کے اوپر ڈیپینڈ ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں اسی طرح کے پرادہان آرچھن والے بھی ہیں اسی طرح کے پرادہان بھاسا کے معاملے میں بھی ہے تو ہم جب ان چیزوں پر چرچہ کریں گے تو ان کو بھی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتے چلیں گے اب دیکھتے ہیں چناؤں کیا سسٹم ہے دوستوں چناؤں کا سسٹم بتانے کے لیے آپ کو ہم بتا دے کہ جو یہ پرادیشک نیرواشن چھیتر ہیں یا پھر آنپاتک پرندسی تو پرنڈالی ہے یا پھر ایکل سنکرمنہ اعمت ہے یا پھر سوچی بیوستہ جتنی بھی نیرواشن کی بیوستہ ہیں اس کے لیے ہمیں ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اگر ہم یہاں ان چیزوں کو ڈیٹیل کرنے لگیں تو آپ اپنے مکش ٹاپک سے بھٹک جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں کرٹیکل ہیں اور اگزام کے لیے اتنی ایمپورٹن نہیں ہے اس لیے ہم ان کو ایک اوورویو دیں گے یہاں پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے آپ وہاں جا کے اچھے سے دیکھ لیجئے گا اچھے سے سمجھ لیجئے گا پھل حال ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں ہم پرادیشک نیرواشن چھیتر کے بارے بات کرنے والے ہیں جو کہ لوگ سبح کی چناؤں جو ہوتا ہے پرادیشک نیرواشن چھتر کے آدھار پر ہوتا ہے تھوڑا ڈیٹیل کریں گے اس کو پرادیشک نیرواشن چھتر کیا ہے جو ایک طرح سے بھو بھاگی ہے جیسے ہم یہاں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں ایک بھو بھاگی چھتر کو لیا جاتا ہے اس جی کو نیرواشن چھتر کہتے ہیں اور ابھی کیا ہوتا ہے اپنے دیش میں ایک بھو بھاگی چھتر سے ایک ہی لوگ نرواچت ہوتے ہیں تو اس کو ایک ارسدہ سے نرواچن چھتر گیتے ہیں اب دوستو بھو بھاگی چھتر اور نرواچن چھتر کا کیا معاملہ ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے ہاں سانسد کا چناؤں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سانسد دو تین بیدھان صبح کو ملا کر یا پھر جب جن سنکھا زیادہ ہے تو کچھ کم زیادہ کر کے تو آپ کے ہاں سے سانسد بنائی جاتے ہیں تو سانسد میں کیا ہے دوستو جو چھتر ہے انہوں کا نرواچن چھتر ہے بھو بھاگی چھتر ہے جو نرواچن چھتر ہے ایک سیما میں بندھا ہوا ہے کہ اتنے گاؤں اتنے بلاک یا پھر اتنے بیدھان صبح کو سامل کر جائے تو کیا ہوگا ایک بھو بھاگی چھتر ہوتی کٹھا ہو رہا ہے ہر چیز کہیں نہیں کہیں درتی پہ ہی تو ہیں تو اسی کو کہا گیا بھو بھاگی چھتر ہے تو نرواچن چھتر کہا گیا اپنے ہم ٹاپی پہ آتے ہیں وہاں پس یہاں پر تو پرادیسی نرواچن چھتر کی طرف ملپ کی بھو بھاگی چھتر کی طرف نرواچن چھتر بنایا جاتا ہے اور نرواچن چھتر بنانے میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس راج کی جنسنخیہ میں یا پھر دیش کی جنسنخیہ میں یا پھر دیش میں جو راجے ہیں ان کے سیٹوں کی جنسنخیہ میں انپاد برابر بنا رہے ہیں کہیں بہت بھاو نہ ہونے پائے کہ کہیں کم لوگوں کو جیدہ سیٹ مل رہی ہے یا پھر جو راجوں کی جنسنخیہ کم ہے ان کو جیدہ سیٹ مل رہی ہے ان کو اور جیدہ سیٹ مل رہی ہے تو ان سب چیزوں کو دھیان رکھا جاتا ہے ایک یہاں پرادیسی رکھا گیا کہ جن راج کی جنسنخیہ ساٹھ لاکھ سے کم ہے ان راجوں کو الگ سے چھوٹ دی جائے گی کچھ پرادیسی راجوں کیا جائے گا لیکن ابھی اپنے دیس میں بہت چھوٹے چھوٹے راجے ہیں تو یہ پرادیسی راج دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں کس جنسنخیہ کو اس میں مانک بنایا جائے گا تو انتیم جنگرنہ کو اب دوستوں انتیم جنگرنہ کا مطلب جیسے کہ ابھی کیا ہے 2011 کی جنگرنہ ہوئی 2001 کی جنگرنہ ہوئی ابھی ایک جنگرنہ چل رہی ہے اس سمائے 1990 ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بار جنگرنہ ہوتی ہے اور ہر بار اس کو بیس بنا لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے راج سبہ والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھائے ہیں آپ وہاں جا کے اس کو اچھی طرح سے جان لیجئے تھوڑا ہم پریسیمن کے بارے بتا دیتے ہیں پریسیمن کے لیے دوستوں ہم آئی بٹن میں لنک دے دیں گے پریسیمن آیوک کے بارے پورا ویڈیو بنائے ہیں یہ 1962 میں 62 میں اور 2002 میں ایکٹ بنے اس کے بعد پریسیمن آیوک بنا پہلے ایکٹ بنتا ہے بھی پریسیمن آجوک بنایا جاتا ہے پھر وہ یہ سیٹوں کا یا پھر جان سنکھیا کا جیسے کم زیادہ جان سنکھیا ہو رہی تو نیروازشتروں کو سیٹ کرتا ہے سیٹنگ بناتا ہے اس کی تو پورا ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں اس میں جمہو کسیمیر کا پریسیمن چل رہا ہے اسی کے پریپرک سے ہم نے اس کو اپلوڈ کیا ہے تو آپ اس کو جا کے ایکسپلور کر دیجئے ہم آئی ویڈن ملڈنگ دے دیں گے آپ کو آگے بڑھتے ہیں دوستو اسی ایشٹی کا آر اچھن کی بات کرتے ہیں اسی ایشٹی کو جو آر اچھن دیا جاتا ہے جن سنکھیا کے انپات میں دیا جاتا ہے ایک سو چار میں سمیدھان سنسو تن دوارہ دوہ جار تیس تک جو آر اچھن مل رہا تھا اس کو پروسیڈ کر دیا گیا ہے ہمارے سمیدھان میں کیا تھا کہ دس ورسوں کے لئے آر اچھن مل رہا تھا پھر دس ورس ہے دس ورس دس ورس ایسے بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک سو چار میں سمیدھان سنسو تن دوارہ دوہ جار تیس میں بھی اس کو دس ورس کے لئے بڑھا دیا گیا مطلب دوہ جار تیس تک پہنچ گیا دوہ جار بیس سے تو یہ آر اچھن کی کہانی ہے آر اچھن میں اتنا کنٹینٹ ہے کہ اس کے لئے ایلگ ویڈیو بن سکتا ہے آپ ویڈ کریے ہم اس پر ایک ویڈیو ڈالیں گے سارے آر اچھن کے کلیا کلاب کو اچھی طرح سے سمجھیں گے تو دوستوں ابھی آگے بڑھتے ہیں اس میں اب ایک ہے پرادیسک 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 پرادیس جس کو ہم اوپر بتائے تھے ابھی آپ کو اسپلین کری چکے ہیں اس کو تو ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب اس میں دوستوں نیگیٹیو کیا ہے تھوڑا اس کا نیگیٹیو سمجھ کے چلیے اس میں کیا ہوتا ہے سانسدی کا چناؤں دیکھتے ہوں گیا سانسدی کے چناؤں میں کیا ہے جس کنڈیڈیٹ کو سب سے زیادہ ووٹ ملتا ہے وہ ہی جیت جاتا ہے بھلے اس کنڈیڈیٹ کو کیول پانچ پرسنٹ لوگوں نے ووٹ دیا ہو کیول دو پرسنٹ لوگوں نے ووٹ دیا ہو لیکن جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے گا وہ ہی جیتا ہوا گھوشت ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو لوگ ووٹ نہیں دیئے ہیں ان کا کیا ملک جو لوگ ووٹ دیئے ہیں ان کا کنڈیڈیٹ ہار گیا ہے تو ان کا کیا ہوگا اور انوپاتی والے میں کیا ہوتا ہے کہ انوپات لے کے چلا جاتا ہے کوئی برگ چھوٹتا نہیں ہے سب کو ساتھ ملیا جاتا ہے تو اس میں یہی ایک دکت ہے کہ جو ہار جاتے ہیں ملکہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہومت سے ملے گا کوئی نشطیت ہے کہ اتنا سیڈ ملنا چاہیے اب جیسے مان لی جی کہ کوئی آدمی مان لی جی کوئی پرندیسی جیت رہا ہے اس کو 20% ووٹ مل رہا ہے مان ل اب باقی کوئی کیا ہوگا دددس سے کم ہی آئے گا کیونکہ اب 8-8 اس میں 9 لوگ ہو جائیں گے اسی ووٹ میں تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ جس کو 20 مل رہا ہے وہ بھی جیتا ہوا گھوشت ہو رہا ہے جبکہ 80% لوگ اس کے بیروت میں ہیں تب بھی اس کو جیتا ہوا گھوشت کیا جا رہا ہے تو کتنا یہ عجیب ٹائپ کا لگ رہا ہے لیکن کیا ہے کہ سویدھاؤں کا بنانے کے لیے بیوستاؤں کا بنانے کے لیے کبھی کبھی ایسے پرادھان رکھنے پڑتے ہیں تو آ بیٹر نہیں ہوتا ہے اس کے سدشوں کا وہ ملک کی سمائے سمائے پر ہٹایا جاتا ہے تو بیٹر نہیں ہوتی ہے راج صبح ایک استھائی صدرن ہے لیکن لوگ صبح استھائی صدرن نہیں ہے اس کا کاریکال پہری بیٹھاک سے پانچ سالوں تک چلتا ہے کئی بار اگر بسواثمت آ گیا یا پھر سرکار اپنا بسواثمت کھو دی کئی بار گھٹ بندھن کی سرکار ہوتی ہے گھٹ بندھن ٹوڑ جانے سرکار گری جاتی ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں لوگ صبح کی آ ہوتی پانچ ورس رہتی ہے لیکن ایسا نشید نہیں ہے کہ پانچ ورس چلے گی پھر سے چناؤ ہوتے ہیں کئی بار ایسے ہوئے ہیں امرجنسی کے ٹائم بھی بہت ایسا ہوا ہے اور ابھی 1990 کے ٹائم بھی کئی بار ایسا ہوا تو چناؤ پھر چھانبے سے دو ہزار کے بیچ میں بھی چناؤ کی بات آئی تو یہ استھائی صدرن نہیں ہے بار بار اس میں چناؤ ہو سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستوں اس میں ایک پرادھان اور امپورٹنٹ ہے کہ اگر امرجنسی لگی ہے د تو لوگ سبھا کے کاریکال کو ایک ورس کے لیے بڑھا جا سکتا ہے مللہب ابھی پانچ ورس ہے تو اس کو چھے ورس کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ جیسے ہی وہ آفات کے صدی ختم ہو جائے گی تو چھے ماہ کے اندر چناؤ کروانا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ آگے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا چھے ماہ کے اندر چناؤ کروانا ہی پڑے گا آگے سمجھتے ہیں ایریجیبیلٹی کیا ہے یوگیتہ کیا ہے ارتک کیا ہونی چاہ چاہیے لوگ سبھا سدھ سے بننے کے لیے دوستوں سبھ سے پہلے ہے کہ آپ کو عمر پچیس ورس ہونا چاہیے اگر ہمارے ویورس آپ سن رہے ہیں آپ کی عمر پچیس ورس سے اوپر ہے تو آپ کچھ کنڈیشنز کو فالو کر کے سانسد کا چناؤ لڑ سکتے ہیں اگر آپ پچیس ورس سے نیچے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا دوستوں ابھی ہم بتایا تھے کہ راج سبھا کو چناؤ لڑنے کے لیے تیس ورس کی عمر چاہیے تھی یہاں پہ لوگ سبھا کا چنا� رچن کا مہٹر تھا جہاں راج سبھا ہم بتایا ہیں سیم ویسا ہی ہے کہ کیا رچن ملے گا کیسے رچن ملے گا جن سنکھیا کنپات میں ملے گا کیا کیسے وہ سم بتایا ہیں وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ آرہتہ کا مہٹر راج سبھا اور لوگ سبھا کا ایک دیم ایک جیسا ہی ہے بس وہاں تیس ورس ہے اور یہاں پچیس ورس ہے اور بہت بہت مانیوٹ انتر ہیں لیکن وہ میجر جو ہے ایک جیسا ہی ہے ایک اور دوستوں آپ دیکھتے ہوں کہ بہت عجیب سماچار آپ سنتے ہوں گے ہمیشہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ دو دو جگہ سے چناؤ لڑتے ہیں جیسے راحل گاندھی جی دو جگہ سے چناؤ لڑے امیٹھی سے لڑے وائناٹ سے لڑے مودی جی بھی بنارت سے لڑے گجرات میں بھی ایک جگہ ہے وہاں سے لڑے ملائم سنگھ جی بھی دو دو جگہ سے چناؤ لڑے تو کیا ہے کہ دو دو جگہ سے چناؤ لڑتے ہیں کئی بار لو اور 1996 کے پہلے کیا تھ کہ یہ تو تھا ہی نہیں کہ آپ کتنی جگہ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں لوگ دو دو جگہ تین جگہ سے چناؤ لڑتے تھے چار چار جگہ سے چناؤ لڑتے تھے اب لوگ دو جگہ تین جگہ سے چناؤ لڑتے ہیں آپ اچھی طرح سے جنتے ہیں ہم تھوڑا اس کے پرادہانوں بات کرنے والے ہیں دوستوں اس میں نقصان کیا ہے جیسے مان لیجئے کہ کوئی آدمی چناؤ لڑا اور دونوں جگہ سے جیت گیا تو دونوں جگہ سے جیت گیا تو پھر ہمارے سمیدھان اس میں ایک جو میں ل ہوا ہے کہ اس کو ایک جگہ سیٹھ چھوڑنی پڑے گی اب چھوڑنی پڑے گی جہاں چھوڑ دیئے وہاں چناؤں ہوں گے تو پھر سے چناؤں کا اتنی خرچہ اتپن ہوگا تو سرکار پر خرچے کا بہت 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 آتا ہے تو نیرواجن آیوگ نے بھی کہا کہ بھائی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ویدھی آیوگ نے بھی کہا کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ایک کنڈیڈیٹ ایک ہی جگہ سے چناؤں لڑے دو جگہ سے چناؤں لڑنے کا کوئی تک نہیں منتا ہے لیکن آگے دیکھیں گے یہ سسٹم آیا کہاں سے یہ جو جن پردنسیت و ادھینیم ہے اس کی دھارہ 33 ساتھ میں چیز لکھا ہوا ہے کہ آدمی یا پھر کوئی بھی کنڈیڈیٹ دو جگہ سے چناؤں لڑ سکتا ہے کئی بار اس میں سپریم کوٹ میں اپیل ڈائر کی گئی ہر جگہ اپیل ڈائر کی جا رہی ہے کہ دو جگہ والا سسٹم ہٹایا جائے انیس سو چھیانوے سے پہلے تو دو سے زیادہ تھا لیکن انیس سو چھیانوے کے بعد دو کر دیا گیا حالانکہ دو میں بھی عجیب بات ہے کوئی دو جگہ سے چناؤں کیسے لڑے گا کیوں لڑے دو جگہ سے چناؤں زیادہ زیادہ لوگوں کو موقع دیا جانا چاہیے اور چناؤں بھی خرچ بھی نہیں بڑھے گا کیوں کہ دیس کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو اندرگل نہیں خرچ کرنا چاہیے آگے سمجھتے ہیں دوستوں ہم ان چیزوں کو آگے سمجھنے میں دیکھیں گے ہم کہ تھوڑا اب نیڑھرتا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ سے کوئی سدھ سے بن گیا تو اس کو کیسے ہٹا دیا جائے گا یا پھر کوئی چناؤں لڑنے کے لیے کیسے الیجیبل ہی نہیں ہوگا اس کی کچھ بات کرتے ہیں دوستوں کیا ہے کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو نجربند کر دیا جاتا ہے یا پھر جن کو لگتا ہے کہ سرکار پولیس کو لگتا ہے کہ یہ آسانتی پھیلا سکتے ہیں دنگا پھیلا سکتے ہیں تو ان کو نجربند کر دیتی ہے تو نجربند یا بندی کرن میں جو چلے جاتے ہیں وہ نیڑھر نہیں ہوتے ہیں وہ چناؤں لڑ سکتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ کسی کو دو سال سے ادھی کی سجا ہو گئی ہے تو وہ بھی چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے دو سال سے جس کے کم سجا ہے وہ چناؤں لڑ سکتا ہے لیکن اگر دو ورد سجا ہو گئی تو اس کو ایک نشیس سمائے تک چناؤں نہیں لڑنے دیا جائے گا اگر برخواستگی ہو گئی ہے برخواست ہو گئے ہیں مگر سرگاری سیوان میں کسی آپ گلت کا نیم کی وجہ سے برشتہ چار کی وجہ سے دورا چار کی وجہ سے برخواست ہو گئے ہیں تب بھی آپ چناؤں نہیں لڑ سکتے اس پر کیا ہے دوستوں کی جو فیصلہ ہوگا کی کون نرحر ہے یا پھر کون آیوگ ہے اس کا فیصلہ راشتپتی کا ہوگا اب یہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے راشتپتی کا فیصلہ منمانی نہیں ہو سکتا منمانی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ نرواچن آیوگ کی سلا سے فیصلہ کریں گے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا پردھان منتری والے میں یا پھر راشتپتی والے میں بھی کہ راشتپتی منتری پرشت کے سلا سے کام کرتے ہیں راشتپتی اپنا کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں لیتے ہیں سیوائے ایک دو فیصلے کا چھوڑ کر جیسے کہ وہ جب سرکار بنانے کے لیے پرپوچ کرتے ہیں کہ پردھان منتری کی بھائی یا بھائی سرکار بنانے یا پھر پاکٹ ویٹو کے اس میں اپنا بیوک لگاتے ہیں باقی ہر جگہ ایسا ہوتا کہ منتری پرشت کے سلا سے کام کرتے ہیں تو یہاں بھی راشتپتی نرواچن آیوگ کی سلا سے کام کرتے ہیں اور سداشتیوں کی سداشتہ کو ختم کرتے ہیں آگے سمجھتے ہیں دوستوں دسویں اینسوچی کے بارے میں دسویں اینسوچی کے بارے میں کیا ہے کہ یہاں پر جو پی تھا سین اتھیکاری ہوتا ہے جو جیسے لوگ صحبہ میں لوگ صحابا جیس پی تھا سین اتھیکاری را زمائے میں یہ رنیا لسوہ میںニام کے ساتھ بھائی سمجھائے ہیں اگر گرہ timelines ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اگر عشتوان ہو جاتا ہے جیسے بھی آپ کو بتائے ایک کارن تو وہی ہے کہ دو جگہ سے چھوڑ دیئے تو وہ ہو گیا اگر لوگ صبح اور راج صبح دونوں جگہ سے چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا دس دن کے اندر ان کو صدستہ چھوڑنی پڑے گی دس دن کے اندر صدستہ چھوڑنے کا میٹر کیا ہے اب اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے دیکھیں گے دوستوں کہ اور بھی اس میں پراؤدھان ہے ایک تو لوگ صبح راج صبح کا ہوگی دونوں جگہ سے چن لیا گیا اس میں کیا ہے کہ جیسے مان لیجے پہلے سے کسی کے صدستہ سے ہیں اور دوسرے میں چن لیا گیا تو پہلے والے کے صدستہ ختم ہو جائے گی اب آگے دیکھیں گے دوستوں کہ اگر دو سیٹوں سے چناؤ لڑے ہیں تو ایک سیٹ سے ان کو سوچھا سے چھوڑ دینا پڑے گا جیسا کہ یہ والے چناؤ والے میں ہوتا ہے جس میں جید جاتے ہیں لوگ صبح بیدھان صبح کے معاملے میں کیا ہے چودہ دن کے اندر بیدھان صبح والے شیٹ کھالی ہو جائے گی جیسے کی مان لیجے کہ کوئی بیدھان صبح کا صدستہ ہے لوگ صبح کا چن لیا گیا تو بیدھان صبح والے چودہ دن کے اندر خالی ہو جائے گی آگے سمجھتے ہیں نرھرتہ کے بارے بتا دیئے آپ کو ملعب کی کوئی نرھر ہو جائے گا تب بھی پدریخت ہو جائے گا اپنا پتیار دے گا ملعب اسطیفہ دے گا لکھت شتیفہ دے دے گا تب بھی ختم ہو جائے گا اگر اپسنس کا میٹر کیا ہے کوئی آدمی اگر لوگ صفحہ میں ساٹھ دنوں تک بینہ عنومت کے اگر پریجنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کو اجو گھوشت کر دیا جائے گا ملکہ اس کا پد رکھت ہو جائے گا اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ صفحہ تو بیٹھتی ہی ہے چار مہینے بعد لگ بھگت تین مہینے بعد تو ساٹھ دن تو ہونا ایک دن ملاجمی ہے وہ گیپ میں ہی ساٹھ دن ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک ٹریک ہے اس کو دھیان دیجئے گا یہ جو گیپ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو نارملی جوڑا نہیں جاتا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے چار دن جیسے مالج یہ کئی بار صدن استغیت ہو جاتا ہے کئی بار استغن کے بعد سترہ واسان ہو جاتا ہے استغن سترہ واسان ابھی آگے ہم سمجھیں گے آگے کے ویڈیوز میں تو کیا ہوگا اگر استغن ہے تو چار دن سے زیادہ ہے تو اس کو نہیں جوڑا جائے گا اگر سترہ واسان ہے تو چار دن کے بعد اس کو بھی نہیں جوڑا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ بیچ میں گیپ ہے تو اس کو جوڑا جائے گا یہ پراؤدھان اس میں دیا گیا نہیں تو ایسے تو ہر آدمی باہر ہو جائے گا انکہ دو تین مہینے بعد تو صدن کا دوسرا صدر ہی آتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو اور رکھت ہونے کا کیا پراؤدھان ہے کہ اگر کوئی صدر سے اگر کوئی صدر سے ہے راشپتی بن جاتا ہے اوپ راشپتی بن جاتا ہے یا پھر راجعپال بن جاتا ہے تب بھی اس کا پدرکت ہو جاتا ہے آگے سمجھتے ہیں دوستو اگر آپ مان لیجی کی پہلے کیا ہے چناؤ لڑنے لڑنے کی بات ہے کہ بھائی یہ آپ کے اوپر جمع داری ہے یا پراؤدھان کو پڑھئیے اگر آپ اس میں الیجیبل نہیں ہو تو آپ چناؤ مطلب لڑیے اگر مان لیجی کوئی چوری چھپے چناؤ لڑی لیتا ہے یا پھر پراؤدھانوں کو چھپا دیتا ہے کیونکہ جتنے کے بعد جانچ ہوتی ہے پہلے بھی جانچ ہوتی ہے لیکن اتنی جانچ نہیں ہے لوگ کھیل کر جاتے ہیں کئی بار چناؤ لڑتے ہیں تو بعد میں ان کی ایجوگیتہ ثابیت ہو جاتی ہے تو اگر ایک بار لڑ دیئے تو سمجھان میں یہ نہیں ہے کہ بھائی ان کو ہٹا دیا جائے گا ہاں یہ چیز ہے کہ جو ایکٹ بنا ہونے سے کیاون اس میں کہا گیا کہ یہ میٹر وہاں سلجھائے جائے گا ایکٹ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کے تحت ان کو ہٹایا جائے گا اگر کوئی آدمی یہ ملک کی مان لیجی کی سنتوشٹ نہیں ہے ہائی کورٹ میں دینے جاتا ہے اگر ہائی کورٹ میں سنتوشٹ نہیں ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اب آپ کو یہاں میں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ خبر بتا دیتے ہیں ہمارے دیسے میں یہ امرجنسی کیسے لگی تھی دراصل اندیرہ گاندھی جی کے چوناؤں کا میٹر تھا بیوادوں میں آ گیا تھا اندیرہ گاندھی جی اس سمیں پردھان مندری تھی تو دوستوں ہوا میٹر کیا کہ جب ان کے خلاف کیس گیا ہائی کورٹ میں تو انہوں نے سنتوشٹ ہی جائے کی اور چلی گئی سپریم کورٹ میں تو ہائی کورٹ نے ان کا کانڈیڈیٹر نرست کر دیا کہا کہ پھلانے تاریخ صاحب کو چھوڑنا پڑے گا تو سپریم کورٹ نے کیا کہا کی ان کو ایک جمانت دے دی اسی جمانت کے ٹائم میں اندیرہ گاندھی نے امرجنسی لگا دی حالانکہ امرجنسی لگانے کے پیچھے ان کے جو بھی کارنر تھے کہ آسانتی فیل رہی تھی یا پھر سمجھ دانے کے بیوستہ کو ٹھیک سے چلنے نہیں دیا جا رہا تھا اندولن ہو رہے تھے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں انہوں نے امرجنسی لگا دی سپت کامیٹر کیا ہے سپت کون دلواتا ہے راشپتی دلواتے ہیں یا راشپتی دورہ کوئی ویکتی دلواتا ہے پروٹیم سپیکر آئی بٹن میں ہم لنک دیں گے پروٹیم سپیکر کے بارے پورا ویڈیو بنائے ہیں آپ وہاں جائے کہ چیک کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو ویتن بھتہ سرسدہ و نرہارت ہوں گے اب تھوڑا ہم لوگ سبہ آدھیج کے بارے بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے دوستوں جو لوگ سبہ آدھیج ہیں اور لوگ سبہ آدھیج اور اپا آدھیج ان کا چناؤں کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے ملک کی راشپتی دورہ چناؤں ملک سپت دلواتا ہے ان کے دورہ ایک پروڑیم سپیکر نیوکت ہوتے ہیں وہ دلواتے ہیں اب جو لوگ سبہ کے آدھیج ہوتے ہیں جیسے لوگ سبہ بکٹیت ہو گئی تو بکٹیت ہونے کے بعد لوگ سبہ آدھیج کا پت سماپ تو نہیں ہوتا ہے جب تک یہ اگلی لوگ سبہ جو بن کے آئے گی جو نیرواتیت ہو کے آئے گی اس کی پہلی بیٹھن نہیں ہو جاتی کیونکہ پہلی بیٹھن کا آدھیج پروڑیم سپیکر ہوتا ہے پہلی بیٹھن کے ٹھیک پہلے تک لوگ سبہ آدھیج کا پت بنا رہتا ہے یہ آپ کو بہت ہی کرٹیکل چیز ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے پریچھا بہت پوچھا جاتا ہے یہ چیز آگے سمجھتے ہیں دوستوں ارہدہ کا میٹر کیا ہے کہ یہ اس کو سنسل کا سدہ سے ہونا چاہیے ہمارے دیسے میں کیا ہے کہ سدن کا سدہ سے ہونا چاہیے بریٹھن میں کیا ہے کہ جو لوگ وہاں سدہستہ جروری نہیں ہے ملک سدہستہ ہونی ہی نہیں چاہیے پہلے تو ایسے آدمی کو چونہ جاتا ہے اگر مان دی جی کوئی آدمی پہلے سدن کا سدہستہ ہے تو بریٹھن میں اس کو اپنے پت سے ملک اسے استیفہ دینا پڑتا ہے اپنے سدہستہ سے نہیں تو وہ اس کا ادیچ نہیں بن سکتا لیکن بھارت میں کیا ہے کہ سدہستہ کو ہونا چاہیے اب دیکھتے ہیں تیاک پتر کے مادہم سے اپنا یہ کاریکال چھوڑ سکتے ہیں ہٹ سکتے ہیں ہٹانے کے اور کیا پراؤدھان ہے یہاں دوستوں کیا لکھیا ہے تتکالین سمست بہومت سمست سدہست بہومت بہومت کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائے ہیں وہاں ہم اس جیسے کو اچھے سے سمجھائے ہیں کہ تتکالین سمست سدہست کے بہومت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے تتکالین کے مطلب کہ رکھتیوں کو گھٹا کے مطلب کہ جو اس سمائے رکھتیاں ہیں یا پھر جیسے جو پت کھالی ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا اور ہٹانے کے لیے پچاس سدہستیوں کا سمرتھن بھی جروری ہے تب جائے کے راجصبہ کے لوگصبہ کے ادھچ کو ہٹایا جا سکتا ہے ہٹانے میں کیا ہے جیسے لوگصبہ کا ادھچ ہوتا ہے نینایگ مت دیتا ہے سکتا ہے لیکن اس کو دینے کے لیے دوستوں چودہ دن پہلے کی سوچنا دینی پڑے گی تب ہی جا کے اس طرح کا پرستاو لائے جائے گا اب آگے سمجھتے ہیں دوستوں بولنے کارواہی جب اس کے خلاف یہ مت لائے جائے گا تو بولنے کے سطح ہوگی کارواہی بھاگ لینے یا پھر مت دینے کا بھی ادھکار ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو دھیان لیکھنے کی جرورت ہیں اب لوگصبہ ویکٹن کا کیا میٹر ہے دوستوں یہ تو بتا ہی دیئے لوگصبہ ویکٹن ہوگا تو اس کا پت ختم نہیں ہوتا ہے پر تھم بیٹھے کے ٹھیک پہلے تک بنا رہتا ہے اب یاد رکھئے گا اب تھوڑا سکتیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لوگصبہ دیش کی سکتیاں کیا ہوتی ہیں یہ سبھی سنسدین معاملوں میں جو لوگصبہ کے اندر کارواہی چلتی ہے جو بھی لوگصبہ کے اندر چلتا ہے اس کا انتیم نینے وہی سب سے بڑا ادھکاری ہوتا ہے وہاں پر جو وہ نینے دے دے گا وہی انتیم نینے ہوگا یہ تو لکھا ہے کہ نیائیلے میں اس میں بھی ہستک شب نہیں کرے گا لیکن کئی بار اس میں ملکہ کی ایوگ بتانے کے چکر میں نیائیلے نے یہ کہا کہ بھائی نیائیلے سے مچھا کے انترگت آتا ہے ادھروائیج جو بھی لوگصبہ کے اندر چلتا ہے اس میں باہر سے کوئی ہستک شب نہیں کر سکتا یہی انتیم ادھکاری ہوتا ہے لوگصبہ آدھیہ چھی آگے بڑھتے ہیں جو بیشے سادھکار ملے ہوتے ہیں وہ ان کا گارنٹر ہوتا ہے یا پھر بیباوک ہوتا ہے جسے دشیوں کو ملے ہوئے ہیں بیشے سادھکار آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے سکتیوں کا سروت کیا ہے پہلی بات تو سمیدھان میں بھی لکھا ہوا ہے پھر لوگصبہ کی پرکلیہ نیام سن رچنا میں بھی لکھا ہوا ہے یہ چیز اس کو کیا کیا آدھکار ہوں گے ابھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم سنسد کے سارے آرٹیکلز کے بارے بات کریں گے تو وہاں آپ کو ڈیٹیل میشیج کو سمجھا دیں گے آگے دیکھتے ہیں دوستو اگر کورم نہیں پورا ہو رہا ہے تو یہ صباز کو استقید کر دے گا ملے وہ بیٹھک نہیں ہوگی کورم کا ملے کیا ہوتا ہے جیسے ابھی ایک 10% زدہ سے ہونے چاہیے تب کورم ہوگا آگے دیکھتے ہیں دوستو سنیوگ تو بیٹھک کے ادھچتہ کیا کیا معاملہ ہے یہاں یہی سب سے ایج ہے جو راج صفحہ کے صفحہ پتی ہوتے ہیں ان کو سنیگ دو بیٹھا کے ادھچتہ نہیں ملتی ہے لوگ صفحہ دہچ کو ملتی ہے دو معاملوں میں لوگ صفحہ دہچ راج صفحہ کے صفحہ پتی سے اونچے ہوتے ہیں پہلا کیا ہے سنیگ دو بیٹھا کے معاملے میں اور دوسرا کیا ہے دھن ویدھاک پر انتی دیسیزن لینے کے بارے میں سنیگ دو بیٹھا کیا ہوتا ہے دوستوں یہ تو پہلے آپ جان لیجئے دھن ویدھا کے لئے جان لیجئے وہ پاس نہیں ہو رہا ہے گتیل وحت بن گیا ہے یا تو لوگ صفحہ نہیں پاس کر رہی ہے راج صفحہ نہیں پاس کر رہی ہے لیکن اس پر نیڑے آنا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے سنیگ دو بیٹھا بولائی جاتی ہے اب سنیگ دو بیٹھا کے لیجئے اب دوستوں جیسے لوگ صفحہ کی سنکھیا جدا ہے راج صفحہ کی سنکھیا تھوڑی کم ہے تو ایسا بہت رہتا ہے لوگ صبح جس کی سرکار ہے اور لوگ صبح کی سنکھیا بھی زیادہ ہے تو بہت ایسا رہتا ہے کہ وہ پاریت ہی ہو جاتا ہے دھن ویدھے کا کیا ہوتا ہے دھن ویدھے کا انتین نینے ابھی جب آدھار والا آیا تھا آپ دیکھیں گے آدھار پر کتنے زیادہ بیواد ہوئے سپریم کورٹ بھی نینے دیا کچھ اس کے پرادہانوں کو نرست کیا تو اب دیکھیں سرکار کو کیا ہے کہ راج صبح کو بہت کم ادھکار ملے ہیں دھن ویدھے کے معاملے میں ابھی جب ویدھے پر چرچہ کریں گے تو وہاں بتائیں گے آپ کو تو جب راج صبح کو بہت کم ادھکار ہے کئی بار ویدھے کیا ہوتا ہے راج صبح میں جا کے اٹک جاتا ہے کیونکہ راج صبح راجوں کا ہے وہاں چھتری دلوں کی پارٹی ہوتی ہیں وہاں ان کے سے دس زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ صبح میں جس کا بہمت ہوتا ہے وہ چھتری اشتر پتنا مجبوط نہیں ہوتا ہے تو لوگ راج صبح میں جا کے ویدھے کا اٹک جاتے ہیں تو سرکار کا یہ رہتا ہے کہ بھائی دھن ویدھے کے ماتھی ہم سے کسی جس کو پرشتت کریں گے تو لوگ صبح اس میں کچھ کر نہیں پائے گی راج صبح کچھ کر نہیں پائے گی تو آدھار والے ایکٹ میں یہی ماملہ ہو گیا ہے اسی لئے بہت بیواد ہوا کچھ اس کے پراؤدھان بھی ہٹائے گئے آج بھی بیواد چلتا رہتا ہے آدھار ایکٹ پر پھلہ حال ہم آگے بڑھتے ہیں آگے سمجھتے ہیں دوستوں دیسوں کی جو سنسد ہے جو بیٹھا ہوتی ہے اس کی عدیسیدہ بھی بھارت کی طرف سے پرنیسی تو یہی کرتے ہیں لوگ صبح آدھارچ کرتے ہیں در بدل والا میٹر میں نیائک سمیچھا بتا دیا آپ کو 1902 میں سپریمی کورنی ایک ڈیسیجن دیا اور وہاں پہ کہا کہ نیائک سمیچھا کے عدین آتا ہے ایک اور ایمپورٹنٹ پد یہ ہے دوستوں کہ کاری مندرانہ سمیت نیام سمیت اور سامانے پریوجن سمیت ان تینوں سمیتیوں کا آدھارچ ہے لوگ صبح آدھارچ ہی ہوتا ہے یہاں آپ ایک جام کے لئے بہت ایمپورٹنٹ آپ یاد رکھیں کئی بار ایک جام میں ایسا پہنچ رہی جاتا ہے کن کن سمیتیوں کا آدھارچ لوگ صبح آدھارچ ہوتا ہے تو ان تین سمیتیوں کو آپ کو دھیان رکھ جانا ہے نہیں تو وہ اور سمیتیوں کا عدام دے دیں گے اور آپ کوئیسٹن کو غلط کر دیں گے آگے بڑھتے ہیں بریٹن والا بتا ہی دیئے بات کی بریٹن کا جو لوگ صبح آدھارچ ہوتا ہے اس کو پارٹی کی صدیتہ چھونی پڑتی ہے بھارت نے پارٹی کی صدیتہ بنی رہتی ہے تھوڑا سا ہم اپادھارچ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لوگ صبح اپادھارچ کا کیا میٹر ہوتا ہے یہاں پر اس کو یہ کہ ایج ملا ہوا ہے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس کو جس سنسدی سمیت کا ملک صدیت سے بنا جائے گا اس کا صبح پتی یہ آٹومیٹی بن جائے گا اور یہاں ایک فیکٹ ہے یہاں پر دوستوں کیا ہے کہ اپادھارچ کے چناؤں کی جو تاریخ ہوگی وہ کون نے دھارت کرے گا ادھارچ نے دھارت کرے گا اور ادھارچ کے چناؤں کے بعد اپادھارچ کا چناؤں ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں یہاں پر یہ اور دھیان دینے گیورت ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ ہے کہ ادھارچ ہے تو اس کے نیچے اپادھارچ ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہانی تھوڑی اُلٹا ہے تھوڑا بھی سیستادھیکار ملے ہوئے ہیں اپادھارچ کو یہ ادھارچ کے انترکت نہیں آتا ملوک اس کے ادھین ہو کے کام نہیں کرتا ہے اس کے جو کاری ہیں وہ ستن ترورپ سے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی پوائنٹ یاد رکھنا جروری ہے کئی بار اس کو بھی پریچھان پہنچ لیا جاتا ہے لکھت پریچھائیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ پوائنٹ آپ لکھیں گے تو آپ کو ایج ملے گا اب تھوڑا اور آگے سمجھتے ہیں پہلے دوستوں کیا تھا دسویں لوگ سبھا تک جو ادھینچ اور اپادھینچ ہو جاتے تھے وہ ایک ہی جو ستہ دھاری پارٹی ہوتی تھی جس کا بہمت ہوتا تھا جس کی سرکار ہوتی تھی اس ہی کے بنایا جاتے تھے لیکن یہ کیرہ میں سمجھ دا گیرہ میں اس میں گیرہ میں لوگ سبھا سے تھوڑا اس میں صدھار کیا گیا اور تھوڑا اس کو ریشنل بنایا گیا تو بولے گی بھائی ادھینچ ہیں ستہ دھاری پارٹی سے آئیں گے اور جو اپادھینچ ہیں ان کو بپچ کا ستہ سے بنا دیے جائے گا جو بپچ میں کوئی ہے اس کو اپادھینچ بنایا جائے گا تھوڑا ریشنل ہو گیا تھوڑا تارکیق بات ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے صحیح چلے گا اب یہ ادھینچ اپادھینچ کا پت بنا کہاں سے دوستوں بھارت سرکار کے ایکٹ 1919 نے بنا ان سب کی بات کی گئے وہاں دوسرے نام ہوتے تھے بعد میں ان کو سدھارا گیا تو 1921 میں ان کے پت کو سریجن کیا گیا اور ان کے پت آج بھی پت چل رہے ہیں بس نام مدلتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں ان کے اس سمجھ دوستوں سترہمی لوگ صبح کے جو ادھینچ ہیں اوم بیڑھلا ہیں اپادھینچ دوستوں کیا ہے کہ ایم ای اینگر یہ پھاشٹ اپادھینچ تھے ابھی کیا ہے سترہمی لوگ صبح میں اپادھینچ کا پت کھالی ہے تھوڑا ہم آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں ادھینچ کے بارے میں ہمارے دیش میں جو پہلی جو لوگ صبح بیٹھی تھی اس کے جو ادھینچ تھے وہ تھے جیوی مامولنکر جی آپ دیکھتے ہوں گے ایک پریچہ میں اس پر پرشن بہت آتا ہے کہ پہلی لوگ صبح کے ادھینچ کون تھے تو آپ کو جیوی مامولنکر یاد رکھنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں باقی لوگوں کا بھی آپ نامیش طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں سمیترا مہاجن جی تھی تو سلامی لوگ صبح کی ادھینچ تھی سترہ ہی کے اوم بیڈا جی ہیں یہ سب پریچہ کے لئے امپورٹن چیزیں ہیں آپ ان کو یاد رکھئے گا تھوڑا ہم سیٹوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستوں کہ لوگ صبح اور راج صبح کی سیٹوں کا کیا کیسے ہے کتنی سیٹیں کہاں ملی ہوئی ہیں تو اس کے بارے ہم تھوڑا بات کر لیتے ہیں یہاں ہم دیکھیں گے ایک فوٹو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر راج صبح کی سیٹ ہے اور ادھر لوگ صبح کی تھوڑا اس کو ہم پتلا کر لیتے ہیں ادھر لوگ صبح کی اور ادھر راج صبح کی کس کو کتنی سیٹ ملی ہوئی ہے آپ ان سب چیزیں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم دکھا دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں اتر پردیس میں 31 سیٹ ہیں راج صبح میں اور 80 سیٹ ہیں لوگ صبح میں تو کچھ سیٹوں کو آپ یاد رکھئے کئی بار پریچھاؤں میں راج صبح کی سیٹوں کو دوستوں بہت بار پریچھاؤں پوچھا جاتا ہے پی سیٹ کی پریچھا میں آئیز کی پریچھا میں تو انہیں پریچھاؤں بہت بار پوچھا جاتا ہے کس راج میں کتنی سیٹ ہیں تو جیسے ہم یہاں کچھ لگائے ہوئے ہیں کچھ آپ یاد کر سکتے ہیں ایسے آپ دو چار یاد کر لیں گے تو کچھ نہ کچھ پھانچ جائے گا اور آپ سوال کو صحیح کر پائیں گے تو آپ ان سیٹوں کو بھی یاد رکھئے اور تھوڑا آپ یہاں نیچے دیکھئے کہ راج صبح میں کہ وہ دلی کو اور پوڑی چوری کو ہی سیٹ ملی ہے یہاں آپ دھیان دیکھئے باقی جو کہنے ساسد پردیس ہیں ان کی جنسنکھیا کم ہے یا پھر ایسا کچھ سیسٹم ہے ان کو نہیں دیا گیا ہے سیٹ لیکن لوگ صبح میں دیکھئے کم ہو بیس سب کو کچھ نہ کچھ سیٹ ملی ہے بھیلے ایک ایک سیٹ ملی ہو تو پرتنزیتوں کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے امید کرتے ہیں دوستوں آپ لوگ صبح کے بارے میں اس ویڈیو میں ساری چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے جو بھی فیکڈ تھے جو ٹاپک تھے ہم آپ کو بتا دیئے اگر آپ کو لگتا ہے کچھ ٹاپک اس میں چھوٹ گئے ہیں تو آپ میں کمنٹ سیکسن میں جب روح بتائیے ہم ان کو بھی یائٹ کریں گے ان پر بھی ویڈیو بنائیں گے زیادہ جانکاری کے لئے دوستوں ہماری پلیجسٹ کو آپ چیک کریں پولیٹی کے پلیجسٹ بہت سارے ویڈیو ڈالے ہیں راشت پتی کے بارے ہیں پردان منتری کے بارے میں سنسط کیسے چلتی ہے اس کا ویڈیو ہم بنا ہی رہے ہیں لوگ صبح راج صبح اور بھی بہت سارے ویڈیوز ڈالے ہیں آپ ان کو جا کے چیک کر سکتے ہیں وہاں پر اور دوستوں آپ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں ہم ایسے ہی آسان بھاسا میں ڈیجٹل روپ سے ہم نے آئی پیٹ بھی ویڈیو بنایا ہے سٹائلس کے مادہم سے بنایا ہے تو دوستوں ہم تھوڑا ڈیجٹل ہی پڑھانے کا پریاست کرتے ہیں آپ کو جیسے کی جیدہ جیدہ چیزوں کو اچھے سے سمجھا سکیں کیونکہ آپ ڈیجٹل کا جمانہ ہے بینہ ڈیجٹل کے کوئی بھی چیزیں اتنی اچھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں جہاں ضرورت ہوگی ہم آپ کو فوٹو دکھائیں گے ویب سائٹ دکھائیں گے یا پھر میپ دکھائیں گے ہم ساری چیزوں کو دکھا کے آپ کو سمجھائیں گے جس سے کہ آپ کو سمجھنا بہت ایجی ہو جائے دوستوں رٹنا بہت کٹھین ہے سمجھنا بہت آسان ہے حالانکہ سمجھنے کے لیے آپ کو مائنٹسٹ بنا کے چلنا پڑے گا آپ کو دیماغ کو اسی تھی رکھنا پڑے گا کنسنٹریشن رکھنا پڑے گا آپ کو جلدیباجی میں نہیں پڑنا ہے دھائرے کے ساتھ جب بھی آپ کوئی ٹاپک پڑھئے تو پورے دھائرے کے ساتھ پڑھئے پورے دیماغ لگا کے پڑھئے جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس وقت ایک ہی کام کرئے تب ہی ٹاپک آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آئے گا جلدیباجی کی کوئی جرورت نہیں ہے جلدیباجی کرتے رہیں گے تو آپ کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں گھنٹی کی بٹن کو دبائیں جس سے ہم جیسے ہی آگے کی ویڈیو سپلوڈ کریں تو آپ کے پاس نوٹیفیکشن تورن پہنچ جائے دھنیمات جائے ہن